لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک آدمی گناہ کر بیٹھا یا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرص کیا اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو مجھے بخشتے چنانچہ اس کے رب نے فرمایا میرا بندہ یہ جان گیا ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میرا رب بندہ جو ہے یہ جان گیا ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کا معاخضہ بھی کرتا ہے لہٰذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا سبحان اللہ کہ صرف یہ اعتراف کر لینا اپنے گناہ کا اپنے جرم کا اپنے رب کے آگے تو رب یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ جان گیا کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور اگر گناہ کر بیٹھو اور معافی نہ مانگو تو معاخضہ بھی کرتا ہے تو اس لئے اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دیتا ہے معاف فرما دیتا ہے اچھا آگے سنیں اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل معاف اللہ اللہ کی پناہ اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اب اللہ تعالی کی رحمت میں جب تک وہ ہوتا ہے گناہوں سے رکا رہتا ہے پھر جب انسان خود کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو پھر وہ گناہ میں ابتلا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا ذاتی عمل ہے اللہ تعالی اپنی رحمت سے کسی کو دور نہیں کرتا ہم اپنے عمل سے اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا شیطان اس فلسفے کو غلط سمجھ بیٹھا ہے اس نے اپنے نفس کی بات مان کر گمراہی میں مفتلا ہو کر گناہ کیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو زد میں آ گیا بجائے اس کے کہ معافی مانگتا کہ اچھا میں اب اولاد آدم کو بھی اس رحمت سے دور کرنے میں لگ جاؤں گا اور آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے راستوں میں بیٹھ کر انہیں ان گمراہیوں میں مقتلا کروں گا تو اب جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا پھر اس شخص سے گناہ ہو گیا اور اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ بارگاہِ الٰہی نے عرض گزار ہوا کہ اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں یا کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہ معاف کرتا اور اس کا معاخضہ بھی کرتا ہے لہٰذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا پھر اس نے گناہ کیا یا شاید حضور نے یہ کہا کہ اس سے گناہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر عرض گزار ہوا اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے یا کہا کہ میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں تو مجھے بخش دے اللہ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ معاف کرتا ہے اور گناہوں کے سبب گرفت بھی کرتا ہے لہٰذا میں نے اپنے بندے کو تیسری دفعہ بھی بخش دیا آپ کو یہ گمان نہ کہے کہ یہ صرف تین دفعہ ہی ہوتا ہے اور اگلا جو جملہ حدیث کا آپ کو سناوں گا پھر اس کو ایکسپلین کروں گا جو علماء نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے اور کتاب کا حوالہ بھی دوں گا اور پھر یہ حدیث کا حوالہ بھی ابھی رہتا ہے تو اللہ تعالی مزید فرماتا ہے فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ اس کا بضاہِ ترجمہ کیا ہے پس وہ جو چاہے کرے اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب کھلی چوٹ ہے گناہ کرتے پھر ہو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اس جملے کا کیا مطلب ہے پہلے بتا دوں کہ یہ روایت کن کتابوں میں آتی ہے یہ روایت درجہ صحیح کی روایت ہے اسے امام بخاری نے اس صحیح میں روایت کیا ہے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے سیون تھاؤزن سکسٹی ایٹ اسی طرح امام احمد بن حنبل اس کو المسنت امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر نائن تھاؤزن ٹو ہنڈرڈن فورٹی فائف کے تحت لاتے ہیں اسی طرح امام حاکم نے اس کو المستدرک امام حاکم میں حدیث نمبر سیون تھاؤزن سکس ہنڈرڈن ایٹ کے تحت اس کی تخریج کی ہے امام بحقی نے اس کو سنن القبرہ میں حدیث نمبر ٹوینٹی تھاؤزن فائف ہنڈرڈن ففٹی تھری کے تحت اس کی تخریج کی ہے اور پھر یہ اربعین السغرہ میں بھی آتی ہے حدیث نمبر نائن تو درجہ صحیح کی روایت ہے ٹھیک ہے اب ذرا آ جاتے ہیں اس جملے پر جو آخری جملہ ہے فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ اچھا جیسے قرآن سمجھنے کے لیے آپ تفسیر کی کتابیں کھولتے ہیں تو حدیث سمجھنے کے لیے آپ شرح الحدیث کی کتابیں کھولتے ہیں جس میں حدیثوں کی تشریحات ہوتی ہیں بخاری شریف کی تشریحات بہت کتابوں میں موجود ہیں لیکن اس میں چند کتابیں چوٹی کی ہیں جیسے فتح الباری ہے اسی طرح عمدت القاری ہے تو آئیے عمدت القاری سے آپ کو اس کی شرح سمجھاتا ہو اس چھوٹے سے جملے کی اور عمدت القاری کس نے لکھی ہے یہ امام عینی نے لکھی ہے چند روز پہلے بھی میں نے آپ کو ان کا حوالہ دیا تھا امام عینی کا وہ عمدت القاری میں لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں اس میں علامہ بدر الدین عینی نام ہے آپ کا علامہ بدر الدین عینی وہ لکھتے ہیں فَلْ يَعْمَلْ مَا شَاءَ کی شرح میں کہ اس کا یہ مفہوم ہے کہ جب تک تجھ سے گناہ سرزد ہوتا رہے اور تُو صدقِ دل سے توبہ کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا میرے بندے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دفعہ پھر سنیں تاکہ ایمان تازہ ہو اس کا مفہوم کیا ہے جب تک تجھ سے گناہ سرزد ہوتا رہے اور تُو صدقِ دل سے توبہ کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا میرے بندے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب بڑا قریم ہے بڑا رحیم ہے تم آؤ تو صحیح نہ اس کی طرف فَاسَارِعُونَ دَعْوْا اس کی بغفرت کی طرف تاکہ وہ ان جنتوں میں داخل کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف کرے اور ہمارے آخرت کے اور قبر کے اور آنے والے تمام مراحل کو چاہے دنیا کے ہوں کہ آخرت کے ہوں کہ عالم برزخ کے ہوں ان کو آسان کرے اور ہر مشکل سے ہمیں بچائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ